میں نے پھر سے آئیشہ کو نحراز کر دیا ایک بار پھر سے خدیجہ آپی آئیشہ تو مجھ سے پہلے ہی خافاتی اب تو شاید نفرت کرنے لگی مجھ سے تم ایسا کرتی ہی کیوں ہوں جس سے وہ مزید ناراض ہو جاتی ہے اور تم سے آزیادہ دور بھی میں نے کچھ نہیں کیا بس آئیشہ کی محبت میں مجھ سے پتہ نہیں کیسے یہ سب کچھ خود ہی ہو جاتا ہے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اب کیا کیا ہے میں نے شاید اسے اپنے جیسے سبرانے کی کوشش کی میں نے چاہا کہ وہ بھی میری طرح اکیلے زندگی گزارے کیا فریال تم نے ایسا کیوں سوچا باتا نہیں بس وہ لڑکا شایان آخر تم اس لڑکے کو ابھی تک قبول کیوں نہیں کر سکی تمہاری اس سے نفرت پہلے جیسی ہے اس میں برائی کیا ہے فریال وہ اتنا برا بھی نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو اور اگر برا ہے بھی تو کرنے دو آشی کو جو وہ کرنا چاہتی ہے اگر آنکھیں کھول کر وہ گڑے میں گرنا چاہتی ہے تو گرنے دو اسے مت رکو کیسے خدیجہ آپی میری اولاد ہے وہ اکلوتی اولاد ہے میری تمہاری اکلوتی اولاد تم سے بدزن ہو چکی ہے ایسا نہ ہو کہ فریال وہ تمہاری شکل بھی نہ دیکھے صحیح کہہ رہی ہے اس کو جا کر مناؤ اس سے ملو میری بات سننا تو دور وہ تو میری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی آپی رے تم معافی مانگ لو اس سے آشی کو میں بھی بہت اچھے سے جانتی ہوں وہ تم سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی لیکن اس نے تو مجھے کہا تھا کہ اگر میں نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر لے گی کیا؟ ایسا کہا آشی نے لگتا ہے اس پر اس سے تمہاری بات کچھ زیادہ ہی بری لگی ہے اب میں کیا کروں آپی؟ تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے جتنی جلدی ہو اس سے جا کر ملو ٹھیک ہے جاتی ہوں میں اس کے پاس حد سے حد کیا ہوگا اس سے بات نہیں کرے گی میری شکل نہیں دیکھے گی لیکن میں ضرور جاؤں گی مجھے آپ سے بات کرنے ہیں مجھے تم سے بات نہیں کرنے مجھے تم سے بات نہیں کرنے ارواہ ہے اسی لئے تو آپ کے پاس آیا ہوں یہاں مات آؤ میرے پاس میں نے نہیں بات کرنی تم سے میرا سر نیچے کر دی ہے تم نے شایان اپنی بیٹی کے سسرال میں میں الگ بیزت ہوئی اور اپنی بہو کے سامنے تو یہ شرمندگی سے گڑ گئی امی ہو سکتا ہے کہ کچھ بات آپ کو پتا ہو پوری بات نہ ہو اچھا تو بتا دو پوری بات کیا ہے بولے شایان امی بات یہ ہے کہ کچھ اس لڑکی کے ساتھ آپ نے مجھے دیکھا تھا وہ میرے لئے شایر میرم نہیں ہے ہم دونوں ہم دونوں مقاق کر چکے ہیں کیا شایان یہ تم کیا کہہ رہے ہیں تم نے دوسری لڑکی کے ساتھ شادے کر رکھی چھپ کر شادے کر رکھی تم نے یا اللہ یا اللہ میری میری مائدہ کا کیا بنے گا میری شایان بولو کیا بات ہے نہیں کوئی بات نہیں کوئی بات ہے ہے تو بتاؤ مجھے کوئی بات نہیں ہے تو پھر وعدہ کرو کبھی ایسی حرکت نہیں کرو کرو وعدہ مجھ سے کیا بدھا کبھی ایسی حرکت نہیں کرو شاہ پچھے شاہ پچھے مجھے پتہ ہے تم بہہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے میں فریہ سے کہوں گی وہ وہ بھی یہ بات پون جائیں گے پس بیٹا آئندہ کبھی بھی ایسی حرکتیں کریں نہیں کروں گا کہاں جا رہی ہو سارا بس جا رہی ہوں میں شادی کی بات میں نے ایسی کہی تھی تم ایسا کہے بھی کیسے سکتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو اس سے کہہ رہی ہو کہ جا کے کسی اور سے شادی کر لے میں نے اس لئے کہا تھا کہ تم اس طرح پورے گھر کی مال کی بن جاؤ گی بھار میں جائے وہ گھر بھار میں جائے سلمان اور بھار میں جاؤ تم کمان سارا ریلیکس اوکے مجھے کچھ دن دن میں بات کرتا ہوں کتنے دن دو ہفتے دو ہفتے دیکھو دھر میں کچھ آشی کے مسے مسائل چاہلے ایک دفعہ وہاں ہل ہو جائیں میں مام اور ڈیٹ سے تمہاری اور اپنی شادی بھی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے پکا پکا کامیس چلا اب اسمان لی کے باپے جاؤ کامیر میں کمان گو کتنی دیر کردی بیٹا کب سے میں انتظار کر رہی ہوں ہمیں تیار ہونے میں کچھ باک لگ ہی جاتا ہے دو مرتو پہ فون آ چکایا ان کے گھر سے تو پھر جل آپ یہ پہن کے جائیں گی تو کیوں ٹھیک نہیں کیا ہو گیا آپ کی ڈریسنگ سینس کو یہ پہن کے آپ رشتے کے لئے جا رہی ہیں چلو میں چینج کر کے آتی ہوں پھر آپ لو کہاں جا رہے ہیں امی آپ نے بتایا نہیں مائدہ بھابی کو نہیں میں نے بتانا ضروری نہیں سمجھا میں بتا جاتی مائدہ بھابی ہم اسیب بھائی کے لئے رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں آپ کو چلنا ہے تو آپ بھی چلیں ساتھ چلیں گے مجھے نہیں چانے تمہیں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہی امی ساتھ تھوڑی لے کر جانا تھا تنگ کرنے میں کیا برائی تمہیں نا آپ جائیں چینج کر کے آمیں بیٹ کریں ہاں میں کرتی ہوں امی شکر امی مان گئی اب آشی کا ملانہ باقی ہے کیسی ہو آشی؟ کیوں فون کیا؟ تمہارا حال پوچھنے کے لئے فون کیا ہے ٹھیک ہوں میں میرا حال نہیں پوچھو گیا تم خود بتا دو ٹھیک ہوں تمہیں یاد کر رہا ہوں لیکن میں تمہیں یاد نہیں کر رہا ہوں جانتا ہوں اگر یاد کر رہی ہوتی تو کال ضرور کرتی مجھا تم نے صرف اتنا ہی جانا ہے مجھے شایان آشی بس بھی کر دو کتنا حصہ کرو گی تم نے بات کی امی سے نہیں تو ابھی نہیں کی بات تو کب کرو گیا؟ آشی میں نے تم سے چند دن کے ٹائم لیا ہے نا تم نے محلت مانگی ہے شایان ٹائم نہیں جانتا ہوں اور اگر تم اپنے گھر والوں کو رازی نہ کر سکے نا تو پھر کیا مطلب پھر؟ تمہیں مجھے بھولنا ہوگا سن رہے ہو نا تم سن رہا ہوں نہیں یقین نہیں آرہا ایسے لگے میں کسی اور آشی سے بات کہا رہا ہوں مجھے یقین ہی نہیں آرہا کہ آشی یہ سب کچھ تم کہہ رہی ہو محبت میں خوشی کے بجائے دکھ ملنے لگے نا تو فطرت بھی بدل جاتی ہے شاید آشی میں تمہیں غلط نہیں کہوں گو